ایلو ہائے آدھا و سچے کال اور ایک بار پھر سے آگے ہوں میں ہمیں اپنے اوڈی بیچ آپ کامراز آر جابنم نائنٹی پائنٹ فور میگا ہٹس کمیلٹی ریڈیو نین وانی یعنی کی گین کی معنی پر تو بھارت سے لے کر آیا ہوں سی پی آر یعنی کی کرن پلس ریڈیو اور آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبروں کی یہ سارے کی ساری نیوز ہم لوگ آپ لوگوں کے پاس بی بی سی ہندی کے مادنے ہم سے لے کر آتے ہیں ہم ان کا دہنے بات کرتے ہیں پیرس ورمپیک میں پرشوکی کے سمی فائنل مقابلے میں بھارت جرمنی سے ہار گیا ہے ہاف ٹائم تک بھارت کی ٹیم جرمنی سے ایک دو کے انتر سے پچھڑ گئی تھی لیکن بھارت نے واپسے کرتے ہو تیسرے کارٹر تک جرمنی سے دو دو کے گول کی برابری کر لی تھی حالانکہ چوتھے کارٹر میں جرمنی نے ایک اور گول کرتے ہوئے تین دو سے بڑت بنا لی اور فائنل کا ٹکٹ حاصل کر لیا بھارت بھارت میں یہ مقابلہ ہار گیا ہو لیکن اس کے پاس برانچ منڈل جیتنے کا پھر بھی موقع رہے گا بھارتی ٹیم تین سال پہلے ٹوکیو اولمپیک میں بھی کانس سے پتک بھی جیتا رہی ہے اس سے پہلے بھارت نے انہوں سو اسی میں اولمپیک فائنل میں جگہ بنائی تھی بنگلہ دیش کے پورو ودیش منطری حسن محمود کو ائرپورٹ پر حراسط میں لیا گیا بنگلہ دیش کے پورو ودیش منطری اور عوامی لیگ کے سیوک تمہار سچوہ حسن محمود کو حضرت شاہ زلال انتراشتی ہوای اڈے پر حراسط میں لے لیا گیا حضرت محمود دیش چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے پی بی سی بنگلہ نے ہوای اڈے کے سوطروں سے پشتے کیا کہ محمود کو منگل بار دوپیر کو آفرجن پولیس نے حراسط میں لیا ہوای اڈے پر ڈیوٹی پر سینات بنگلہ دیش ائر لائنس کے اکتگاری نے پی بی سی بنگلہ کو بتایا کہ رات قرید سڑھے آٹھ بجے محمود کو سینہ کو سوم دیا گیا اسے پہلا پیور سوچنا ایمون سنچار پردوگی کی راجہ منطری جنیت احمد پلک کو بھی ہوای اڈے سے حراسط میں لیا گیا تھا منگلہ دیش میں چھاتروں کے اندلون اور سنکھ سکھ پردشنوں کے بعد سوموار کو شیخ حسینہ نے دیش کی پیدا منگلہ دیش سے اس دیفعہ دے دیا تھا شیخ حسینہ منگلہ دیش چھوڑ کر بھارت آ گئی بھارت کو انپک ہوسٹ کرنے کی کوشش ہوں کیا بولی دو پتک جیتنے والی منوبہ کر پریس اولمپک کھیلوں کی شوٹنگ پرتیس پرداؤں میں دو کانسے پتک جیتنے والی شوٹر منوبہ کر نے کہا کہ وہ ان کھیلوں کو بھارت میں آوجین ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں پریس اولمپک کھیلوں سے بات کرتے ہو منوبہ کر نے کہا کہ میں ایسا ہوتے ہو دیکھنا چاہتی ہوں لیکن اس شدگ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ انڈیا دیکھ سردگ میڈل جیتے اولمپک کھوش کرنے نیچے طور پر بھارتی اتلیٹس کے لیے ایک بڑی آفسر ہوگا اس سے کئی ابھیواوک اور بچے پریریت ہوں گے پریس اولمپک میں منوبہ کر نے مہلاو کی دس میٹر ائر پسٹل پرتیس پرداؤں میں کانسے پتک جیتا تھا اس کے بعد سرب جو سینگ کے ساتھ مل کر منوبہ کر نے مکڈ ٹین میٹر ائر پسٹل میں بھی کانسے پتک جیتا تھا اس کے بعد میں مہلاو کے پچیس میٹر ائر پسٹل ایوینٹ میں پتک سے چوک گئی تھی اس پرتیس پرداؤں میں وہ چوتھے استان پر رہی تھی منگلہ دیش میں پولیس کی ہرطال انسار اور گرامر رکشابلوں کو دی جا رہی ہے ذمہ داری منگلہ دیش میں پولیس کی ہرطال کے بعد انسار کو ڈھاکہ میں پولیس ستانوں اور ٹرافیک اور ائرپورٹ کی ذمہ داری دی جا رہی ہے انسار بنگلہ دیش میں مول روف سے سنسے وقت ہوتے ہیں جو آنٹرک سرکشا کے لیے مکھے سرکشابلوں کے ساتھ تینات کیے جاتے ہیں منگلہ دیش انسار کے جنسن پر قدکاری محمد روبیل حسین نے بویسی بنگلہ کو بتایا ہے کہ انسار کے لوگ پہلے سے ہی ڈھاکہ میں ٹرافیک سمال رہا ہے منگلہ دیش نے پولیس میں سرکشا کی چنتاؤں کو لے کر ہرطال کی کوشرا کی ہے اس کے بعد انسار اور گرام رکشابلوں کو کئی طرح پولیس کے کاموں کا ذمہ دیا گیا ہے ان کے مطابق ائرپورٹ پر انسار کی تیناتی کی پیکریہ بھی جاری ہے منگلوار کو بنگلہ دیش کی رازہ نے ڈھاکہ میں کہیں بھی پولیس کی کوئی گتی ویدی یا موجودگی نہیں دیکھی گئی ہے منگلہ دیش میں کانسٹیبل سے لے کر انسپیکٹر رینک تک کے پولیس کرمیوں کے سنگٹھن پولیس سرورس اسیسیشن نگوشنا کی ہے کہ جب تک پولیس کرمیوں کی جان سنکشت نہیں ہو جاتی وہ ہرطال پر لیں گے امریکی راشپتی چنا کاملا حیرس نے ٹیم والز کو چنا اپنا اپر راشپتی امیدوار امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی کاملا حیرس نے منسوٹا کے گورنڈر ٹیم والز کو اپنا رننگ میٹ یعنی اپر راشپتی پت کا امیدوار بنایا ہے کاملا حیرس نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے ٹیم والز سے اپنا رننگ میٹ بننے کے لیے کہا تھا اپنے ٹیم میں ان کی موجود کی بڑی بات ہے میں نے سوٹا کہ گورنڈر ٹیم والز بارہ سال تک امریکی کانگریس کے پرتنے دی بھی رہی ہیں والز ہائی سکول کے شکشک اور فٹبال کے کوچ بھی رہ چکے ہیں ٹیم والز نے اس موقع کو زندگی کا سب سے بڑا سمان بتایا امریکی کانگریس کی پور سپیکر نیسی پولیس نے اکملا حیرس کو کہ اس فیصلے کا سمان کیا بیویز نے اس کی قبر کے مطابق نینسی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ٹیم شاندار ہیں حالی میں انہوں نے ڈونالڈ ٹرمپ اور جیڈی وانز کے ٹیم پہ حجیب وغیر بھی پرار دیا تھا نیمکراتک پارٹی کے لیے فنڈ جٹانے کے لیے ہو رہے کارکرم کے دوران والز نے کہا تھا کہ وہ حجیب ہیں ان کے اس بیان کے بعد پوری دیش میں اس کی چرچہ ہوئی تھی ادھر ریپبلیگن پارٹی بھی کمنا ہے جس کی پسند پر سوشل میڈیا پر تنچک اثر رہی ہے پارٹی نے ٹیم والز کو دھرور وامپنتی بتایا ہے راشپتی پت کے لیے کہ یہ گئے ریپبلیگن پارٹی کا امیدگار بننے کی کوشش کر چکے فلڈیڈا کے گورنر رونٹی سینٹس نے کہا ہیرس اور والز امریکہ کے اتیاس میں چناؤں میں سب سے بڑے وامپنتی چہرے ہیں وینیش وگاٹ کی جیت پر پرنکا گاندی بولی ہے کہ بھارت میں بھیتر اور باہر بھی سنگرش کی جیت وینیش وگاٹ نے کی ہے پیرس اولمپی کے سینفل میں پوسٹر پر کانگریس انسر کرنکی گاندی نے وینیش وگاٹ کی شکت کام نہ دی ہے پرنکا گاندی نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا ہے میں جانتی ہوں آپ کے لیے یہ صرف ایک اولمپک کا کٹھین مقابلہ بھر نہیں ہے آپ نے دنیا کی نمبر ون کھلاری کو توہر آئی ہے یہ میڈان کے بھیتر اور باہر آپ کے سنگرشوں کی بھی جیت ہے آج پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں لہتا ہوتا ہوں گا دیکھ رہی ہے آپ اس دیش کا گورا ہوں ہیں اور ہمیشہ رہیں گی خوب شب کامنا ہے جے ہو و جے ہو ریسل نے وینیش وگاٹ نے اولمپک میں اپنے اپیان کی دھماگ دار شروعات کی ہے پیرنس میں اولمپک میں بھارتی پیلوان وینیش نے سمی فعل کی جگہ بنا لی ہے انہوں نے کارٹر فائنل میں یوکرین کی لباج اوکسانوں کو سات پاس سہر آیا پری کارٹر فائنل میچ میں وینیش میں نے پچاس کلوگرام کی فریش ٹیل ورگ میں جاپن کے یوئی سوسہ کی اوہر آیا تھا پچاس کلوگرام ویمن سی ویڈ میں جاپن کے سوسہ یوئی موجودہ چیمپئن ہے بھارتی پیلوان وینیش وگاٹ کا سمی فیرنل میچ آج رات دس بچ کر پچیس منٹ پر شروع ہوگا منگلہ دیش میں ہوابی لیگ کے نیتا ہے کہ ہوتل میں آگ جنی چوبیس کی موت منگلہ دیش میں ہوتل کو آگ کے حوالے کر دینے میں کم سے کم چوبیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے ریپورٹس کے مطابق اس ہوتل میں سنگار کو آگ لگائی گئی تھی جبکہ زبین انٹرنیشنل ہوتل ہوابی لیگ کے قریبی سرسے کا ہوتل تھا منگلہ دیش کی دینے اکھوار ڈیلی سٹار کے مطابق بچاو دل کو اس حق پر خابو پانے میں بارے گھنٹے کا سمی لگ گیا اکھوار کی ریپورٹ کے مطابق پردشن کاریوں نے فائر فائٹرز کو کافی دیر تک ہوتل نہیں پہنچ رہے دیا جس کی وجہ سے بچاؤ کاریوں نے کافی دیر سے شروع ہو پایا یہ ہوتل منگلہ دیش کے دکھن پرشن میں موجود شہر جسور میں ہے اس ہوتل کے مالک شہین چکلدار ہیں جو جسور زلے کے عوامی لیگ کے پارٹی کے معاستشف ہیں منگلہ دیش کی پور پزان منطری شیخ حسینہ 1980 کے دشک سے ہی عوامی لیگ پارٹی کی پرمک رہی ہیں سنوار کچھ ہاتروں کے لمبے پیزشن کے بعد شیخ حسینہ نے منگلہ دیش کی پزان منطری کے پاس استیفات دے دیا تھا اور شیخ حسینہ منگلہ دیش شوڑ کر چلی گئی ہیں اس کے بعد سنوار نے چھاتوں اور عوامی لیگوں کو شانتی بنائے رکھنے کی اپریل کی تھی لیکن منگلہ دیش کے علاقوں سے ہنسہ لوٹ اور آگ جنی کی خبر ہیں آ رہی ہیں پیرس اولپک میں ونیش فوگارڈ نے سہی فائنل میں جا کے بنائی پیرس اولپک میں بھارتی پیلوان ونیش فوگارڈ نے سہی فائنل میں جا کے بنائی ہیں انہوں نے کارٹر فائنل میں یوکرین کی لباج اوکسانوں کو سات پانس سے آ رہایا بھارتی پیلوان ونیش فوگارڈ کا سہی فائنل میچ آج رات دس بچ کر پچیس منٹ پر شروع ہوگا پری کارٹر فائنل میں میچ میں ونیش نے پچاس کلو گرام فریش ٹیل بھرگ میں جاپن کی یوئی سسا کی کو ہرایا تھا ریسلنگ میں دو بار کے اولمپیر ونیش فوگارڈ اپنیا بینے کی دماغ کے دار شروعات کی اور پونیا نے سوچن ملیا ایکس پر لکھا کہ ونیش فوگارڈ بھارات کی وہ شینی ہے جسے آج بیک ٹو بیک میچ میں چار بار کے ونیش چیمپئن ہو موجود ہے اولمپک چیمپئن کو ہرایا اس کے بعد کارٹر فائنل نے اپور ونیش چیمپئن کو بھی ہرایا نیرے چوپلا کا پیرنس اولمپک میں جب ریسل سروب گروہر کو فائنل میں اتریں گے میدان میں بھارات کے گولڈن بوئی نیرے چوپلا نے آج پیرنس اولمپک دوہزار چوبیس میں پرشوں کے بھالا پھیک کا کوالیفکیشن راؤنڈ میں اپنے پہلے پریاس میں 89 دشمبر 34 میٹر کا شاندار تھرو کیا یہ نیرے چوپلا کے دوسرا سب سے لمبت ہوئے ان کا سرفششٹ 89 دشمبر 34 میٹر کا ہے یہ تھرو انہوں نے سٹوک ہومڈ ڈائیمنڈ لیگ میں پھیکا تھا سٹوک کے بلبور تو نیرے چوپلا نے آسانی سے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے دیرہ چوپلا کے لیے سٹوکیو اولمپک میں 87 پوائنٹ 88 میٹر کے تھرو کے ساتھ گول میڈل جیت چکے ہیں فائنل مقابلہ گروہا رات اکس کو رات گیارہ بچ کر پریسپل میڈر پر کھیلا جائے گا منگلوال دیش کی سنزت کو بھنگ کیا گیا ہے راشپتی نے جاری کیا ہے نردیش منگلوال دیش کے راشپتی محمد شاہ بدن نے آدیش جاری کر دیش کی سنزت کو بھنگ کر دیا راشپتی کاریالے کے پریزنگ کی اور سے بھیجے گئے نوٹس میں منگلوال کو اس بات کی جانکاری دی گئی اس نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ تینوں سیناؤں کے پرمکھوں، ویبن رائنیتک دلوں کے نیتاؤں، سویل سوسائیٹی کے نمائندوں اور چھاتران دولن کے نیتاؤں کی راشپتی محمد شاہ بدن کے ساتھ ہوئی بیٹر کے بعد راشپتی اور سنست کو بھنگ کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس سمجھ میں نوٹیپیشن رات جاری کیا جائے گا اسی سال سال جنوری کو چناؤں کے بعد سنست کا گھٹھن ہوا تھا وہاں سوگوار کو راشپتی نے قادش جاری کر بی این پی نیتا کھالی تاجیہ سمیت کئی اور لوگوں کے لیے دپرکشنی تاؤں کو نظربندی سے ریاہ کر دیا تھا پھارت کے بیدیش منطری ایس جہا سنکر نے بھارت کے بیدیش منطری ایس جہا سنکر نے بھارت کے بیوصائی اور مندروں کو نشاہ بنا جانے پر دھیان بیان دیا ہے ایس جہا سنکر بنگلہ دیش کے موجود حالات پر راجہ سنکر بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں دوسری سب سے بڑی چنتہ یہ ہے کہ وہاں آلپ سنکھک سمودہ ہے کہ اوہسائی اور مندروں کو نشانہ بنایا گیا ہے ہم منگلہ دیش میں آلپ سنکھک کو اپنے نظر بنائے ہوئے ہیں بھارت میں سیمہ پر اتر ایک سرطہ بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے سرطن کو بتایا کہ بنگلہ دیش کے الگ الگ علاقوں میں قریب انیس ہزار بھارتی رہ رہے ہیں حالانکہ کریب نوہزار لوگ جولائے کے مہینے میں ہی بھارت آگئے ہیں اور وہاں فیلال سیاتر بھارتی شاتر رہ گئے ہیں بچ اگرس کو شیخ حسینہ نے اسطیفت دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے کافی کم سر میں بھارت میں فیلیٹ لانے کے لیے نمتی مانگی وہ کل شام میں ڈلی پہنچی ہیں اے جیسنکر نے بتایا ہے کہ بنگلہ دیش میں جنوری میں ہوئے آم چناؤں کے بعد صحیح ورود کا سلسلہ شروع ہوا تھا بھارت اوچائیوگ نے بیٹن جا رہے ہیں بھارتی شاتروں کے لیے جاری کی ایڈوائزری بھارت اوچائیوگ نے بیٹن کی آترا کر رہے ہیں بھارتی ناگرکوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے لندن میں بھارت اوچائیوگ نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ بھارتی شاتروں کو حال میں بیٹن کی کچھ علاقوں میں پردرشن اور اشانتی کے بارے میں جان کری ہوگی لہٰذا بٹن کی یادرہ کر رہے بھارتیوں کو حالت پر نظر رکھنے اور سطر کر رہنے کی صلاح دی جاتی ہے بھارتی یادرہیوں کو صلاح دی جاتی ہے کہ وہ اس ثانیے کھوبروں اور سنو سرکشہ ایجنسیوں کے جاری ایڈوائزری پر نظر رکھیں ساتھی ایسے جگہ پر بھی جانے سے بچے ہیں جہاں پردیشن ہو رہے ہیں کسی بھی حبات اسیتی میں بھارتیوں چائوک سے سنپرگ کیا جا سکتا ہے بٹن کے ساؤت پورٹ میں ٹیلر سفٹ کی تھیم والے ڈانس پارٹی میں چاکو بازی اکٹنا میں بھی تھی ان بچوں کی بہت کے بعد بٹن کے کئی علاقوں میں ان سے پردیشن ہوئے ان پردیشنوں کے دوران اب تک چار فروں کو گرفتار کیا گیا ہے بنگلہ دیش نیشنلیس پارٹی بین پی کے مہا سچے مرزا فکر الاسلام عالمگی نے کہا ہے کہ اگر منگلوار دوبر دو بجے تک انترم سرکار کا گھرنہ نہیں ہوا بی این پی نے کہا کہ ان کی اور سے انترم سرکار کے لیے راشمتی کو کوئی نام پر ساوید نہیں کیا گیا ہے راشمتی کی اور سے مانگے جانے ہوا پر بین پی نام بھیجے گی پارٹی نے بہدوا ویرود ہی چھاترہ اندولن کی اور سے نوبل پروس کروی جاتا اور تو چھاترہ محمدی روس کا نام پر ساوید کرنے کے سامن میں یہ بات گئی ہے پارٹی کی اور سے کہا گیا ہے کہ اسے چھاترہ پر پورا بروسہ ہے لیکن سردلی معاملوں کو مائتو دیا جانا چاہیے انہوں نے تین مہینے کی بیتر چھناو کرا کر سختہ سوپرے کا بھی آگرہ کیا مانسیچم نے کہا کہ بی این پی کے کارروہ کا جب ستارک رحمان سے پارٹی کی اور سے جلد سے جلدے اس لوٹنے کا انورت کیا گیا ہے علمگی نے کہا ہے کہ جو لوگ بدلے کی بھاونہ سے سنسانوں پر حملے اور لوٹ پات کر رہے ہیں وہ اس آندولن کے لوگ نہیں ہیں بلکہ آندولن کے مرودی ہیں مانگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے پتا کے نام پر بنے سنگرالے کو جلایا گیا مانگلہ دیش میں سنوار کو پیزشن کاریوں نے دھان منڈی صد بنگ بندو اسمرتی جادوگر میں توڑ فوڑ کی اور اس میں آگ لگا دی مانگلہ دیش کے راج شاہی زلے میں شیخ حسینہ کی پارٹی باملیگ کی وراثت کو سنجو کر رکھنے کے لئے سنگرالے بنایا گیا تھا اس سنگرالے میں رکھی شیخ حسینہ کی پتا بنگ بندو شیخ موزبر ریبان کی تصدیر کو پیزشن کاریوں نے جلا دیا مانگلہ دیش پولیس تھانوں پر بھیڑ کا معاملہ کئی تھانوں میں نہیں ہیں پولیس والے مانگلہ دیش کی راجزانی ڈھاکہ کے جتراباری بڈڈہ محمد پر آدھابار سمیت کئی پولیس سٹیشن پر رات بھر حملے اور لوگ پاتھ ہوئی سنگرالے اور کئی تھانوں پر حملے ہوئے کئی جوگا پر کچھ سائی بھیڑ کی پولیس سے جھڑب بھی ہوئی کچھ تھانوں سے پولیس کاری میں بھاگ گئے مانگلوار کے سور بی بی سے مانگلہ کے سنباد داتا نے محمد پر تھانے میں جا کر دیکھا تو پورا تھانہ ملوے کے دھیر میں تبدیر ہو چکا تھا پولیس سٹیشن کے کچھ کمروں سے دون آرتا دیکھا جا سکتا ہے پولیس سٹیشن پر ازر میں کئی جلی ہوئی کارن اور فرنیچر دیکھے جا سکتے ہیں تھانے کے اندر سے پنکھے کھوٹسیاں ٹیبل سمیت سبھی طرح کے سامان لوٹ لے گئے ہیں سرکشت کارنوں کے کارن رویوار کو تھانے میں ڈیوٹی پرتینات پولیس کنوی تھانہ چھوڑ کا سرکشتستان پر چلے گئے موپر تھانے کے ایک ایسا ہی نے نامنا چھاپنگ کی شرط پر بتایا تھانے کے اندر موجود سبھی ہتھیاروں گولہ باروں لوٹ لے گئے ہیں پاس کے اڈا بار پولیس سٹیشن کو بھی لوٹا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ رویار کی رات تھانے کے سامنے کھڑی گاڑیاں برٹر سائیکلیں اور تھانے کے اندر رکھے سبھی سامان لوٹ لے گئے ہیں اس تھانے میں بھی کوئی پولیس کا بھی نظر نہیں آیا سوم بار کو بڑھا اور بھٹارا تھانے بھی حملہ کیا گیا آگ سے تھانہ بھوان چلا کر کھاک ہو گیا تھانے کے بار رکھے سرکاری بھوان اور اندر رکھا سامان جلا دیا گیا ہے اس کے لئے سوچل میڈیا پر چل رہے ہیں ویڈیو میں راجہ آرباغ میں پولیس لینڈ میں ساراں بجتے سنائے دیا اور یہ تھی آسکی حملے